اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز خون جمع دینی والی سردی کی لہرز گردوں میں پارا منفی ایکیس اسٹون میں منفی گیانہ ریکارد کلات منفی پانچ کوئٹا منفی تین لاہور میں پانچ ریکارد کراچی میں دس ریکارد پہاڑوں میں وقفے وقفے سے برق پاری پنچاب کے میدانی علاقہ میں دھند ہی دھند ہائی ویس اور موٹر ویس پر حد دنگاہ انتہائی کم ٹرافک کروانی متاثر ٹرینے اور پروان سے لیت مسافروں کا منصر پہنچنا امتحابن کیا سردی میں گیس بہران جینا حرام کھانا پکانا دشوار لاہور فیصل آباد راورپنڈی اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں صورتحال مزید سنگین گیس کی بندش عوام کا پارہ ہائی سن میں بھی گیس سپلائی متاثر بیشتر سنتی یونٹس میں کام تھپ کراچی میں سینسی سٹیشنز بھی بند رہائی علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے سے گھریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا نیب آرڈیننس سے متعلق اہم مشابرت کا پلان وزیراعظم نے میڈیا سٹراجیٹی اجراس آج بلالیا حکومتی بیانی پر غور ہوگا عمران خان سیاسی اور عطالتی معاملات پر گائیٹ لائن دیں گے پاکستان تحریک انصاف اعتصاب نہ صرف اس کا نعرہ ہے بلکہ یہ ہماری پارٹی کے ایمان کا حصہ ہے اعتصاب سے ہم بالکل نہیں ہٹ سکتے اور اعتصاب بالکل ہوگا کرپٹ کا اعتصاب ہوگا کرپشن کا اعتصاب ہوگا باقی جو اداروں کو ان کی ساخ جہاں پہ ہم بحال کر رہے ہیں تحقیقاتی اداروں کو اسی طرح سے ملک کے جو باقی ادارے ہیں بروکسی ہے اس کے اندر بھی اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے حلاف پروپگنڈا مسترد کر دیا آرڈیننس پارلیمنٹ ملانے کا اعلان معامل حصوصی اعتصاب شہزاد اکبر کہتے ہیں اعتصاب کا عمل ختم ہونے کا تاثر بھی غلط ہے موجودہ حکومت میں کسی کو ذاتی فائدہ نہیں مل سکتا محصیمی نیب قوانین میں خود کو بچانے کے لیے ترمیم لائے گئی ہیں ہم اداروں کا اعتماد بحال کر رہے ہیں نیب کے بعد ایف آئیے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں نیب قوانین میں بڑی تبدیلیاں تاجروں کے معاملات احتصاب بیورو کے دائرہ احتیار سے باہر سرکاری ملازمین کے حلاف کاروائی کے لیے بھی شرائط سخت بزنس کمیونٹی کا خوف ختم ہوگا کاروباری سرگرمیوں میں اصافہ متوقع لاہور ہائی کورٹ آفیس نے نیب قوانین سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے حلاف درخواست پر اتراز رکھا دیا نیب قوانین سے متعلق صدارتی آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر ایرہ کان کی تقربی کے لیے پارلیمانی کمیڈی کا اجدان سانچ ہوگا با حکمت اور آپوزیشن کے درمیان ڈیٹلاک تا حال پر قرار وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجدانس کل طلب کر لیا ملکی معاشی صورتحال پر غرہو کا کابینہ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی سی ایوز کے منصوری دے گی وفاقی کابینہ کو اہم معاشی آداد و شمار پر بریفنگ دی جائے گی وزیر ریلوی پانچ روزہ دورے پر بھیرون ملک روانہ شیخ رشید اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سعودی عرب روانہ ہوئے وفاقی وزیر سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے بعد چین جائیں گے ویڈیو پہ ہم میں کہا کرسمنس سپیشل ٹرین دس جنوری تک جالی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سنکوپر دھن کی وجہ سے ریلوی پر مسافروں کا رش پھڑ گیا روزانہ 138 ٹرین نے چل کر مسافروں کے مایار پر پورا اتر رہی ہے شہریت کے متناسی قانون کے حلاف ملکی رہتی چارج مدی سرکار بوکلاہت کا شکار شہر شہر مساحرے مساحرے روکنے کے لیے طاقت کا بیردرخ استعمال اتر پرتیش میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کریک ٹاؤن میں ترجنوں نوجوان گرفتار مقبوضہ وادی میں بھی آج بھی زندگی قید 148 روز سے جالی بربریت بھی خوستے پست نہ کر سکی مظالم کے باوجود کشمیری حقوق کے خوزیراندگیت کے لیے پرعظم ہیں سیالکورٹ کے علاقے دھتل میں مبینہ پولیس مقابلہ سنگین جرائم میں ملوث چاہ ڈاکو حلاق دو ساتھی دھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرار اور امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معایدہ حتم مرحلے میں داہل طالبان کانسل معایدے پر دستخط کے لیے جنگ بندی پر رضا من امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی مدت واضح نہیں دس روز تک ہو سکتی ہے عام معایدے کے بعد انٹرا افغان مزاکرات شروع ہونے کا امکان